ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ان لائف آف نوابی مدر اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ ناستہ ہم لوگ کا بن گیا ہے اور ہم لوگ ناستہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ دیکھئے ہم لوگ کی ٹیبل لگ گئی ہے ناستے کی تو یہاں پر آج میں نے اپنے لئے بنایا ہے مونگ کی دال کا چیلہ کل بھی میں نے مونگ کی دال کا ہی چیلہ بنایا تھا اور آج بھی یہ ثابت مونگ کی دال کا چیلہ ہے ہزبن کے لئے میں نے بنایا سینڈویچ اور انہوں نے بند مکھن بھی لیا ہے ساتھ میں تو اب ہم لوگ سب جنہیں بیٹھ کے انکھٹے ناستہ کریں گے اور اسی طرح اسکول جا چکی ہے اور یہاں پر اتھرب کو بھی دودھ دے دیا ہے کیونکہ وہ جب ایک بار دودھ پی لیتا ہے اس کے بعد ہی پھر وہ ناستہ کرتا ہے اور ایسے نہیں تو پھر وہ بھوکا بھوکا سا اس کو محسوس ہوتا ہے یہاں پاپا جو ہے اتھرب کے وہ اس کو اتھرب کو سکول کے سوس پہنا رہے ہیں یہ اتھرب کی سکول کی یونیفارم ہے لاسٹ یئر کی تو میں اس کو یہ پہنا کے بھیج دیتی ہوں کیونکہ میں بھی اس کو بلکل صحیح آ رہی ہے فٹ آ رہی ہے اور بیسے اس کے سکول میں اللہ ڈریس میں بھی جا سکتے ہیں پر میں اس کو بھیج رہی ہوں سکول یونیفارم میں بابو جلدی آنا سکول سے ٹھیک ہے ہمم اچھا گوڈ مارننگ بول دو بھئی سب کو آہ کے نہیں پہلے بولا جاتا ہے سکول جاتے سمجھ ہی وارنگ ہی ہو رہی ہے ہاں جلدی آنا سکول سے کھو پڑھائی کر کے ہاں بھول ہو ہو زیادہ جاتے ہیں ہاں اچھا جلدی آنا سکول سے کھو پڑھائی کر کے ہاں تو اب ناث تک ہونے کے بعد میں میں ہاں دے ہو چپی ہوں اس سمیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کھانا بنانے میں لگ گئی ہوں اور اس سمیں ایک سے دیڑ بجرا ہے اور اتھرو بھی سکول سے آ گیا ہے ہم لوگوں نے سکول اس کو صبح رہے انتیار کر کے بھیج دیا تھا اور اس کے بعد اب اتھرو سکول سے آ چکا ہے واپس تو یہاں پر اب میں کھانا بنانے میں لگی ہوں تو یہاں پر آج میں جو بھی کر رہی ہوں میرے یہاں کل میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ پتہ گھو بھی کی سبجی بنائی تھی پر وہ کافی بچ گئی آج تو میں نے اس کو دوبارہ سے چھوک لگا دیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے کڑائی میں اور جتنے بھی بیسک مسالے ہوتے ہیں دھنیا، مرچہ، حلدی سب چیزیں میں نے ڈال کے اچھے سے ایک دوبارہ سے چھوک لگا دیا ہے تو یہاں پر میں یہ چھوک بنا کے پھر وہ جو میری پاس بچی ہوئی سبجی ہے اس کو میں دوبارہ سے بنا لوں گی اس کو چھوک دوں گی تو اس سے کافی اچھی ٹیسٹی بن جائے گی سبجی مذہب جو باسی سبجی ہوتی ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سے چھوک لگا کے آپ اس کو کھائیں تو پھر اس میں ٹیسٹ دونا ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کس میری لال میرچی ڈالتے ہی مسالے کے اگدم سے رنگت ہی بدل جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری کل کی سبجی کتنی ساری بچ گئی تھی تو پھر میں نے آج پھر اسی کو میں نے کنپٹاتی ہوں کیونکہ پھر یہ بھی تو کھانی ہے ختم کرنی ہے دیکھیں کتنی ساری سبجی بچ گئی تھی کل پتہ نہیں کیسے یہ بچ گئی تھی کھائی نہیں گئی تھی زیادہ اس کی خپت نہیں ہوئی تھی تو میں نے اسی کو بھون دیا ہے دوبارہ سے سب مسالے ڈال کے اور یہ اب کھائی جائے گی اور ایک طرف میری چڑھا ہوا ہے گیس میں دال اور چاول تو یہ بھی ساتھ میں پکتے جا رہے ہیں اور اب میرے کو کچن میں آگئی ہوں تو سب کام نجر ہاتے جائیں گے تو میرے کو دودھ بھی اُبالنا ہے تو پھر میں وہ دودھ اُبالنے جاؤں گی تو یہی سب کام اب ہمارے روٹین کے شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھئے پتہ گھو بھی کو میں نے دوبارہ بھوننے کے لئے رکھا تھا تو اس میں سے کتنا پانی نکل رہا ہے دوبارہ سے تو یہ جب اچھے سے پورا پانی سوک جائے گا تب میں اس کی گیس بند کر دوں گی اور بہت ہی بھڑیا بھون کے ایک دم سے بھڑیا بن کے آئے گی یہ سبجی تو اس کو پھر ہم لوگ کھانے میں انجوائے کرتے ہیں تو اب میں روٹیاں بنانے لگ گئی ہوں اب روٹی بنانی رہ گئی تھی تو میں نے کہا فٹا فٹا میں روٹی بھی سیکھ لیتی ہوں کیونکہ ادھر دال اور چاول دونوں بن کے تیار ہو گئے ہیں اور جو میرے پاس دودھ میں نے نیا ابھی نکالا تھا وہ میں نے دودھ ابال لیا ہے اور یہاں پر آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بھگونے میں دودھ بچا ہوا رکھا ہے یہ کل کا دودھ ہے تو اس کو بھی میں نے ایک بار ابالنے کے لئے رکھ دیا ہے کہ کہیں وہ فٹ نہ جائے تو یہاں پہ میں گرمہ گرم پھولی پھولی روٹی ایک دن سے بنا کے رکھتی ہوں اور ہزبین کے لئے پھر میں کھانا پرس کے ان کو کھانے کے لئے میں بلالوں گے اوپر وہ آ کر اوپر کھانا کھا لیں گے اور میں نیچے دکان پر چلی جاؤں گی اپنا کھانا پرس کے میرے کون روج ہی میں نیچے دکان پر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہوں تو وہیں پہ جا کے میں اپنے تھالی لے جاتی ہوں وہیں کھا لیتی ہوں اور ہزبین کے لئے اوپر میں پرس کے کھانا پورا رکھ دیتی ہوں ڈھک کر پھر وہ اوپر آ جاتے ہیں تو وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میری روٹیا بھی بن کے تیار ہو گئی ہیں اور یہاں پر اب میرا کچن جو ہے اس کو بھی میں پوری اچھی طرح سے ساف کر لوں گی میں کھانا بناتے ہی ساتھی ساتھ کچن کو بھی ساف کرتی رہتی ہوں تو جو بھی گندگی ہے وہ میں ایک بار میں پورا اچھے سے ساف کر لوں گی اور جب کھانا کھا لیا جائے گا اس کے بعد میں بھی پھر میں جو کھانے کے برتن نکلتی ہیں اور جو تھوڑا بہت کھانا بچتا ہے وہ سب برتن کھالی کر کے پھر سے میں دوبارہ کچن اپنا ساف کرتی ہوں مجھے بلکل بھی گندہ کچن اپنا بلکل بھی سوہاتا نہیں ہے تو یہاں پر میں نے پورے کچن کی اپنی صفائی کر لی ہے تو آپ کچن کی صفائی کرنے کے لیے اس کے بعد میں دال میں صرف چھوک لگانا رہ گیا تھا تو میں نے وہ بھی لگا دیا ہے تو دال میں چھوک میں میں صرف ہینگ ڈالتی ہوں اور جیرہ ڈالتی ہوں اور جب اچھے سے چھوک ہے جیرہ بن جاتا ہے تو اس میں میں کسمیری ملال مرچ ڈال دیتی ہوں تو پوری دال میری چھک گئی ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھئے میں نے کھانا پرس کے رکھ لیا ہے ایک تھالی ہزبن کی ہے اور ایک میری ہے اور ابھی اسیتہ اسکول سے آئی نہیں ہے تو یہ دیکھئے دو بچ کر بارہ منٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر میرا کھانا پورا بن کے تیار ہے تو میں نے کہا کہ پاپڑ بھی ایک سے بھون لیتے ہیں وہ بھی کھا لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے میں ڈھک کر رکھ کے جا رہی تھی ابھی کھانا ہزبن کے لیے دکان پر تو اس سے پہلے مجھے پاپڑ یاد آ گیا تو پھر میں نے کہا اس کو بھی بھون کے رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے پاپڑ بھون دیا ہے اور ایک پاپڑ میں نے ہزبن کے لیے دے دیا ہے اور ایک میں نے اپنے لیے لیا ہے تو یہ آج کا ہمارا کھانا ہے جو دوپیر میں ہم لوگ انجوائے کریں گے اور آپ لوگ بھی آ جائیے ہمارے ہاں کھانا کھانے کے لیے تو میں نے یہ دیکھئے ایک آدھی کٹوری اور ایکسٹرہ دال بھی لے لیے دوپیر میں کھانے کے لیے تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں دیکھئے دوپیر میں اپنا یہاں پہ دکان پر آ گئی ہوں کھانا کھانے کے لئے اور اس سمیں میرے ساتھ میں ہزبن بھی ہے جو مجھ سے بیچ بیچ میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ میں ولوگ آج کا یہیں پہ ختم کرتی ہوں اگر آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہو تو ایک لائک جرور کریے گا اور ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی جرور کریے گا تو ملتے ہیں اگلے کسی ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے سوست رہیے اور خوز رہیے تو ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے بابا آئے ملتے ہیں